نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے انڈین ایکانومی اور بجٹ کو لے کر کے اس کے پالیسی فیلیر کو لے کرے اور خاص کر کے ہم اس ایکنومک پرسپیکٹف سے بات کریں گے ایکنومک تھیوری سے بات کریں گے ایڈوانس ایکنومک تھیوری سے بات کریں گے کینز اور سیز لاؤز کے وجہ سے ہماری جو ارتھ ویوستہ ہے جو اس کی اس طرح کی حالت ہوئی ہے کوویڈ سے پہلے پچھلے ساتھ آٹھ کورٹرز کے اندر پہلے اس کی حالت کافی چنتہ جنک تھی سارے جو انڈیکیٹرز آ رہے تھے ڈیمانڈ کانٹریکشن جا رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا سب کچھ پتا چل رہا تھا سب کچھ صاف صاف لیکن چیف ایڈمائی آج ایکنومک ایڈوائزر کو گرین شوٹس کی امید تھی وی شیپ ریکووری کی امید تھی ہر کوئی ایک سینٹیمنٹ برال بوسٹ کرنے کے چاہے وہ آر بی آئی ہو چ اسی طریقے سے ایک جو ہے سٹیٹسٹیکل جیگلری کر کے ہمیں ایک طریقے کا ہنس میں اس کے بعد کوویڈ آ گیا کوویڈ کے بعد تالہ بندی ہوئے اس کے بعد لوگوں کی جابز گئی ہیں تو ارت ویبستہ میں جو ایک طریقے کی اتھل پتھل مچی بھی ہے ساری دنیا کی اتھل پتھل مچی بھی ہے تو اس کے لئے جو شولیوشنز بارہ سرکار لے کے آئی ہے کہ اندر سرکار لے کے آئی ہے وہ کینزین ایک نومکس کو چھوڑ کر کے وہ سیز لوز کی طرف بڑھ گئی ہے تو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کو ہم انیلیسز کریں گے اس کے بیکڈروپ میں جائیں گے اس کے امپلیکیشنز پہ ہم بات کریں گے گروت ریٹ پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈیٹا پہ ذوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد بجٹ کا جو ڈائنامکس ہے اس میں لیکے کتنی فلیکسیبیلٹی ہے نربرا سیتا رمن کے پاس ایک نومبر کو جب وہ بجٹ کی سپیچ پڑھیں گی اس میں جو ہے کہ وہ کتنا فیسکل ڈیفیسٹ کے لئے تیار ہوتی ہیں تو اس کے کیا کیا سولیوشنز ہیں ہم اس پر تمام باتیں کریں گے چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہم جائیں گے کی پولیسی چینج اس میں چاہیے کیوں ہمیں اور کینزین لاؤز ایکنومکس اور سیز لاؤز کے بیچ میں درمیانی فرق کیا ہے اور یہ انڈین ایکانومی میں کس طریقے سے اس وقت ٹھیل رہا ہے اور جو انپوٹس ہیں ڈیمانڈ اسٹوپلس کے لئے وہ کس طریقے کے ہونے چاہیے اور یونین گورنمنٹ کا جو پریچکرپشن ہے کووڈ کے لئے ارتفعہ وسطہ کے لئے اس میں کیا اس کا سولیشن ہوگا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سپ اس کو لے کر کے کس طریقے سے اس میں جو ریاکشن آئے گا اس کے بعد سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز پہ ہم بات کریں گے فائننش کمیشن پہ بات کریں گے جی ایسٹی پہ بات کریں گے جی ایسٹی پی پہ بات کریں گے گروس اسٹیٹ ڈومسٹک پر ہم بات کریں گے جس طریقے سے اس کے بعد ہم اسے سمپ کریں گے کی چیلنجز کیاں ہیں بجٹ کے لئے تو تمام باتیں ہم اس لیکشن میں کرنے والے ہیں چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم اس کو جو اتنے دیر سے کہہ رہے ہیں کہ بیسس ور پولیسی چینج کیوں ہیں کیوں میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بجٹ آنے والا ہے اس کو لے کر کے سینٹر جو ہے اب تک جو ہے ایک یہ سپلائیڈ سائیڈ اسٹیومیلیشن کی طرف جاری ہے ارتوی حسطہ کو لے کے سپلائیڈ سائیڈ ایکنومک سپیس کا جیادہ فوکس ہے اور اس کے مدر نظر جو کوویڈ نے جس طریقے سے ایکنومک ادھرشائی کیا ہے اس سے پہلے ساتھ آٹھ ک ہے یہ جو نیڈ ہے وہ ہے آپ کے ڈیمانڈ سائٹ پوش کہ تو گورنمنٹ اس پہ جانے کو تیار ہے نہیں ہے اور اس پہ کس طرح سے جانا ہے اس کو لے کر کے ایک تھوڑی سی بحث ہے ایک ڈیبیٹ ہے تو اس کے بعد اگر ہم کریں کہ جو ایک طریقے سے ہم اسے دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ پیپرز پڑھیں چاہی نیوز چینلز کو آپ سنیں تو سب کہہ رہے ہیں کہ ریپرٹ ریکووری امی سجادہ آر بی آئی نے خود کہا یہ آگے بڑھ کر کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھے لیک لیکن ہمیں ایکسپیکٹیشن سے زیادہ گروت کا ریویول دیکھ رہا ہے تو یہ کیا رام بھروس سے ہو رہا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی اور ایکنومکس اس میں کام کر رہی ہے کہ آپ اتنا امید نہیں کر رہے اس سے زیادہ ریپرٹ ریکووری رگو رام راجن کا بھی یہی کہنا ہے کہ امید سے زیادہ تیجی سے ریکووری دیکھ رہی تو یہ کس آدھار پر دیکھ رہی ہے کہ یہ آٹیفیشل تیجی ہے اس کوک مارکٹ جو ہے آل ٹائم ہائی چلے گئے ہیں ایکنومکی حیالت وی ہی ہے تو اس کو لے کر کے جو ریوائیول کی بات چل رہی ہے جو پورے سال کا جو کانٹریکشن ہے اس کو ڈیٹا کے حساب سے ہم بات کریں گے اس پر اس کے بعد جو بنیادی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو فلاو ہے یہ پالسی کے اندر گورنمنٹ کی تھنکنگ کے اندر اس کو لے کر کے کیا اس میں بجٹ میں صدار دیکھنے کی امید جگے گی یا نہیں جگے گی تو سینٹر جو ہے وہ کیوں نہیں کینزین ایکنومکس کو فالو کرتا ہے جب یہ کینزین ایکنومکس میں آپ کے بتا دوں جب ریششن آیا تھا امریکہ میں دہوزار سات آٹھ کا تو اس وقت جان ٹیلر نے اس کو بڑی پرمکتہ سے اٹھایا تھا نیو کینزین ایکنومکس کے اس میں بات کی گئی تھی تو کس طریقے سے گورنمنٹ اس پیکیجز کو دے اس کے بعد اوباما جو ہے ایک بڑا سو بلین ڈالر کا پیکج لے کے آئے تھے تین سو بلین ڈالر کا تو یہ ساری کینز میتھر سے اگر ویسٹ کی ارثویوستان اگر سنکٹ میں آتی ہیں تو وہ کینز میتھر کو اپناتی ہیں لیکن اگر ڈیولپنگ کنٹ طرف سے دیکھی جائے تو ان قدم کو وہ ایک طریقے سے ڈسکریج کرتے ہیں تو یہ جو ساری تمام باتیں ہو رہی ہیں تو جب امریکہ میں جو آیا تھا جیسے کہ میں نے جان ٹیلر کا نام لیا ہے اس وقت جو ہم اس میں ایکنومکس میں ہم کیوں نہیں کینزینس میں جا رہے ہیں ہمیں دکت کیا ہے اس کو لے کر کے سرکار کے سوچنے میں یہ کیوں نہیں آ رہی ہے تو ایسا کہا جارہے کافی حلقوں میں کی کینزینس میں میتھر کو آپ اپنا ہے لیکن سرکار جو ہے وہ سپلائی سائیڈ ایکنومکس پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے سیز لاس پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کینزینس اپروچ ہے یہ جس کے بارے میں میں نے اس میں پوری فیچر تیار کی تھی تین پارٹ کی فیچر میں نے یہ جان میناڈ کینز کے اوپر ایک کافی بڑے ایک اکانومیس رہے انہوں نے ورلڈ بینک ہو اس طرح تمام باتیں میں نے لیکچرز میں کیا بہت ڈیٹیلز ہے کہ ان کے اور بھی کاموں کے بارے میں بات کی اپلیز دیکھئے گا تو لیکن یہاں پر ہم جس پرٹیکلر تھیم کی ہم ب اپروچ ہے یہ بریٹش اکانومیس رتشاستری جان میریاٹ کینز کے اوپر ان کے پریشکرپشنز تھے اور سالوشنز تھے ان کے کس طریقے سے ارتفعہ وستہ کو کہ جب بہت زیادہ دکت میں ہوا ارتفعہ وستہ جس طرح کیسے گریٹی پریشر کے بعد ہوا تھا تو روزہ بیٹ کے جو میتھرز ہیں وہ کینزین ایکنومکس کو لے کر کے تھے کہ تب گورمنٹ کو آگیا نہ چاہیے ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایکسپینڈ کرنے کے لیے تاکہ اس کو ایکنومکس کو کیکسٹارٹ کی کیا جا اس کو ریوائیو کی طرف قدم بڑھا جائے گا کہ پرائیوٹ نہیں آئے گا اس وقت کیونکہ اس کی ایک تو حالت نہیں ہوگی دوسرا وہ لاؤس میکنگ بزنس میں کیوں جائے گا تو کینزین میتھرز کو ایک طریقے سے یہ دیکھا گیا تھا کہ گریٹ ڈیپریشن کے بعد جو تھا اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے ویسٹرن ایکنومکس کو اپارا تھا تو اس کے بعد جو ہے کہ یہ جو ریلائے کرتا ہے اس کا جو تھیم ہوتا ہے کینزین ایکنومکس کا وہ ہوتا ہے کہ بوسٹ کس طریقے سے کریں اگریگریٹ ڈیمانڈ کو جبکہ آپ کی عفت وستہ کے اندر ایک ڈاؤنٹن چل رہا ہو ایک مشکل حالات چل رہی ہو اور یہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ جو فری مارکٹ ایکنومکس کی تھی کہ وہ سب کو سیلف بیلنسنگ کر لے گی جس سے آپ کا فر ایمپلائمنٹ کی طرف چلا جائے گا ماملہ تو یہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے ایک طریقے سے تو یہ سادھانا کووڈ کسی نے انتیف سپیٹ نہیں کیا تھا پوری دنیا کی عفت وستہ چمرائی ہیں چرمڑا گئ ہی ہیں خاص طور پر ویسٹن کے جس طریقے سے ان کے ہیلتھ کیر میں جو فلوز سامنے ہیں ہمارا ہیلتھ کیر پہلے سے ہی سٹرگلنگ تھا اور اس کو لے کر کے جو ایک طریقے سے اس کو جو ریجیکٹ کرنے کا ہے کہ فری مارکٹ ایکنومکس کو تھوڑی در ایک لئے سائٹ پر رکھا جائے اور کینزین میتھڈز کو اس میں لگایا جائے جو اس کے پریشکرپشنز ہیں کس طریقے سے اگر کہ ڈیمانڈ کو بوسٹ کیا جائے جبکی خاص طور پر جب ڈاؤنٹر پریمائز ہے اس کا جو ایک آدھار ہے وہ یہ ہے کہ سپلائی جو ہے یہ اپنی ڈیمانڈ خود کر لے گی اس وقت ہماری جو کینز سرکار کی جو نیتیاں ہیں اگر ان کا لبو لب آپ دیکھیں تو یہ اسی ڈیریکشن کو پہلی کر لے گی جو سپلائی ہے وہ اپنا خود ہی ڈیمانڈ کر لے گی یہ جو تھیوری تھی یہ پہلے بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اس وقت بھی کافی کے ایسا حقیقی دنیا میں نہیں ہوتا لیکن یہ صرف اکیڈمک سنس میں ایسا لگ سکتا ہے کہ سپلائی کوئی کیوں سپلائی کرے گا جب اس کا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو یہ اکیڈمک سنس میں بحث کرنے کے لیے اچھا ہے لیکن جب اس سے آپ بہت پوری پولیسی کا آدھار بنا لیں گے تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے آپ کے جاوب پر اس کا فرق پڑے گا ایکنومک ریوائیول پر آپ کا اس کا فرق پڑے گا اور جو آدھار بہت ری سٹرکچرنگ ہونی چاہیے عرض کے واسطہ کہ اس پہ اس کا بہت پیابک فرق پڑے گا تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اب یہ ہو دیکھیں اس کو کس طریقے سے کیا جانا جائیے تو یہ ڈیمانڈ اسٹیوملیشن ہے یعنی کہ ڈیمانڈ کو جس طریقے سے واپس ایک طریقے سے اس میں ارثببستہ کے اندر کریئٹ کیا جائے گا تو وہ جو آئے گا انڈیا نے کامی کے حساب سے وہ آئے گا آپ کے جب کیشن ہینڈ ہوگا عام لوگوں کے پاس تو اس کو علانے کے لیے آپ کو اس طریقے نیتیاں ملانے پڑیں گی تاکہ لوگ اسے کیشن ہینڈ ہو ان کے پاس ایک انکم ہو ان کے پاس جس سے کہ وہ جو ارثبستہ کا جو چک رہے وہ گھومنا شروع کرے اس کے بعد وہ پرچیزنگ پاور ہوں ان کے پاس تو جو ہے کہ اس طرح کے اپروپریٹ پالوسیز لے گیا سرکار تاکہ ایک نومی کو اس بری سے اس لنپ سے نکالا جائے مجھے بالکل یاد ہے کہ جب اوبامہ کی جب یہ پریسیڈنٹ اوبامہ کے جب ایڈسٹریشن میں جب یہ ریشیشن سے اوبار رہے تھے تو ایک اس میں جو ایک اکانومیسٹ کے اندر ایک کارٹون چھپا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک گڑھے میں گری ہوئے ہیں اوبامہ جی اور وہ جو ہیں کہ کھوڑ رہا ہے لیکن وہ ریورس دیریکشن میں کھوڑ رہا ہے یعنی کہ وہ جتنا نیچے کی طرف کھوڑ رہے اتنا وہ اور گہرا جا رہے ہیں ایک اکانومی کے اندر تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ایک طریقے سے اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے لئے وہاں سے کچھ لیسن ہے کی نہیں ہے تو اس اس لنپ میں جب اکانومی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ کنٹری کو ایک ہمارے بھارت کے ارث ورستہ کے حساب سے ایم اس پالسی کو اپنانا پڑے گا اور کینزین می بزنی کا ساتھ کے کٹھ کرنے میں لگا دیا تھا بیلنس شیٹ وغیرہ کو ٹھیکٹ کرنے میں لگا دیا تھا اور اس طریقے سے کاروٹ ٹیکشن ہوا تھا اس میں کمی کی تھی کافی اور جس طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے کریڈٹ دینے کے لئے اس بزنس کو رہا تھا انہوں نے گریبوں کو نہ ہین دیا اس وقت تو اس کے بعد جو اس کا جو بہا پہ ہوا جو ٹیکس کٹس ہوئے جو پاولیسی میں جو سپلائے سائیڈ میں جو ایک نامکس تھی ہوا دی ایک نامکس کی وہ اتنی کارگرف نہیں ہوئی تو اس کے بعد اب مارکٹس پر اس پر تھیوری پر نہ جائیں اس کے الگ کارن ہے میں نے اس پر بھی بہت بات کی ہے پانچ پرموک کارن ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو سپلائی سائیڈ سٹیملیشن ہے جو یہ گورمنٹ کی طرح سے یہ ایک طریقہ ایرر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ارتشانستر کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک تو کانٹریکشن ہمارا جو جی ڈی پی کا ہے حالانکہ دنیا میں کسی بھی جو امرجنگ کنٹریز کا ہے اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ کانٹریکشن ہماری ارتشانستر کے اندر دیکھا گیا ہے بھارتی ارتشانستر کے اندر دیکھا گیا ہے تو انڈیا کا جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیکلائن کر گیا تھا 23.9% کافی ہیٹلائنز بنی تھی اس وقت اور فرسٹ کواٹر کے اندر کیون کی اندر اور 7.5% کا کانٹریکشن اگین میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں اور 2.4% کے اندر 2020 میں یہ ہوا تھا یہ سب کو پتہ ہے اس پہ کافی ڈی بیٹس ہوئی تھی اس کے بعد جو تھا کہ جو ارتشانستر officially جو پروجیکٹ کی گئی ہے اس کا جو کانٹریکشن ہے وہ 7.7% ہے پورے سال کے لیے یعنی کہ ہم ابھی بھی 7.7% یعنی بہت زیادہ 0 سے نیچے چلے گئے ہیں تو اس کو اس سے اُبھرنے کے لیے جو سینٹر ہے اس کے لیے اب جس طریقے جو سینٹر سٹیٹ ریلیشن ہے جی ایسٹی کا ایشیو ہے اس کو لے کر کے سینٹر جو ہے وہ طریقے سے بورو کرنا چاہیے اسے ایک لاکھ بیاسی ہجار کروڑ اس کا 1.82 ٹریلین آپ لگا لیجئے اور یہ جو ہیں سٹیٹس کو دینا چاہیے تاکہ جی ایسٹی کے کمپنشیشن کیونکہ سٹیٹ کے جو ویتی احالت ہے خاص کر کے کووڑ کے اندر یہ بہت زیادہ دینیہ ہو گئی ہے ان کے ہارٹ ٹائڈ ہیں اور جس طریقے سے ایک شارٹ فال ہوا ہے 2020-2021 کے اندر تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ 1.10 ٹریلین کے آس پاس کے جو بات ہے وہ اس سے نہیں ہوگا کام تو اس کے بعد کیا ہے کہ سٹیٹ اور فسکل رسپونسیبیلٹی اور بجٹری منیجمنٹ کا جو ایف آر بی ایم ایکٹ کی جو بات کی گئی تھی جس کو 2016 میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گی کس طریقے سے اس کی لیمٹ کو یہ پانچ پرسن بڑھانے کو کہہ رہے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور جس طریقے سے جو تھا بینہ کنڈیشن کے جو ہے کہ آپ کا اس میں کوئی سٹرنگ سٹیٹ اٹیچ نہ ہوں جی ایس ڈی پیس کے لئے یعنی گراوس سٹیٹ ڈمیسٹک پروڈکٹس کے لئے تب جا کے ایک آنم میں کے اندر ایک جو ہے کہ چکر چلے گا اس میں جو کافی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وی شیپ ریکاوری ہونے تھے وی شیپ ریکاوری کے جگہ ہمارے جو اردھ وستہ اس میں کی شیپ ریکاوری ہو گئی ہے یعنی کہ جو گریب ہے وہ گریب ہوتا چلا گیا جو امیر ہے وہ اور امیر ہوتا چلا گیا تو یہ ایک طریقے کا پالیسی انیلیسیز ہے کس طریقے سے ذرکار اس میں کام کر رہی حسارکار کو کام کرنا چاہیے چلیے آپ سے نیکس لیکشری ملدین ڈھانکی سو مچ فار لیسننگ نمشکر دوستو